بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں موہت آج جلدی گھر آ گیا تھا سونم نے اسے دیکھا تو سیدھی اس کی اور چلی آئی کیا ہوا موہت جی جوب ملی کیا سونم نے پوچھا نہیں جوب نہیں ملی موہت مایوس سا تھا سونم بھی پریشان ہو گئی پورے دو مہینے بیچ چکے تھے موہت کی جوب چھوٹے ہوئے اور وہ ابھی تک مارا مارا پھر رہا تھا مگر اسے نوکری نہیں مل رہی تھی موہت جی آپ فکر مت کریں بھگوان سب ٹھیک کرے گا سونم بھی کسا مسکرائی تھی مگر موہت خاموش رہا نہیں سونم بھگوان کچھ ٹھیک نہیں کرے گا کرنا ہوتا تو اب تک ٹھیک ہو چکا ہوتا اب تو اکاؤنٹ میں سارے پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں موہت نے اتنا کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا میں کل ہی مندر جاؤں گی اور پوجہ کروں گی بھگوان سب ٹھیک کرے گا اب فکر مت کریں موہت جی سونم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور گہرا سانس لیا آج پھر موہت جوب ڈھونڈنے نکلا تو سونم آرتی کی تھالی لیے مندر آ پہنچی اے ماتہ رانی ہماری مدد کرو یہ کیسی مشکل میں ڈال دیا ہمیں وہ ساڑی کا پلو سر پر لیے آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے دل میں کہہ رہی تھی ارے سونم تم یہاں کسی نے پکارا تو سونم نے آنکھیں کھولی ارے گائتری تم ہاں میں پوجہ کے لیے آئی تھی کیا ہوا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو گائتری نے پوچھا ہاں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں موہت جی بھی آج کل بہت پریشان ہے سونم نے اسے سب بتا دیا تم چنتہ مت کرو میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے گائتری نرمی سے بولی پرانے مندر کے پاس ایک پرانا کواں ہے جہاں لوگ اپنی اچھا لے کر جاتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی اچھا پوری ہوتی ہے گائتری نے اسے بتایا اور تھوڑی سی باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی مگر سونم کے دماغ کی سوئی پرانے کونے میں اٹک گئی تھی اس نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا اگلی صبح سونم نے اپنے لیے ساڑھی نکالی نہا دھو کر مانگ نکال کر اس میں سندھور برا اور باہر آئی گھر سے پرانے کونے تک کا سفر اس نے پیدل تے کیا پرانے مندر کے پیچھے پہنچتے ہی اسے وہ کونہ نظر آیا اینٹو کا وہ پرانا بوسیدہ کونہ جس کے آس پاس چھاڑیاں اگی ہوئی تھی کونہ ایک ویران جگہ پر تھا وہ جگہ دیکھ کر اس کا دل کانپا تھا مگر وہ یہاں تک آ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے آہستگی سے چلتی ہوئی کونے کے پاس آ پہنچی کونے کے پاس آتے ہی اس نے اندر جھانکا اندر کونے کی صورت دیکھ کر وہ اچھل کر پیچھے ہٹی دل زور زور سے دھڑکنے لگا جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی مگر اس نے حمد کی اور ایک سکھا کونے کے اندر پھینکا سکھا پانی کو چیرتا ہوا اندر گم ہو گیا وہ کونے کے نزدیک آ گئی اور پانی میں اپنا عکس دیکھنے لگی اے میگنا دیوی ہماری ساہتہ کرو میں اپنی اچھا لے کر آئی ہوں میرے پتی کو جلد ہی کوئی کام مل جائے اور ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں میں دوبارہ آؤں گی وہ اونچی آواز میں پراتھنا کر کے گھر واپس آنے لگی اسے لگا کہ کچھ انوکھا ضرور ہوا ہے اس کے ساتھ مگر کیا وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ جیسی وہ گھر سے نکلی تھی ویسی وہ واپس نہیں جا رہی تھی کچھ ضرور ہوا تھا اور پھر ایک دن ہی تو گزرا تھا موہد خوشی خوشی گھر لوٹا سونم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے جوب مل گئی ہے وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا دیکھا موہد جی میں نے پرانے کونے کے پاس جا کر پراتھنا کی تھی اور آپ کو جوب مل گئی موہد اس وقت اتنا خوش تھا کہ وہ اس کی بات پر دھیان نہ دے سکا مگر سونم کی دیورانی کے چہرے پر سایا سا لہرایا تھا اگر ایسا ہے سونم تو بہت بڑی دھرگٹنا گھٹنے والی ہے انہوں نے کہا مگر سونم نے نہیں سنا ایک بار پھر وہ پرانے کونے کے پاس موجود تھی کچھ دن بعد دوبارہ سونم کونے پر آئی اس بار اس نے کہا تھا کہ ان کے پاس بہت سے پیسے آ جائیں اس نے سکہ اندر ڈالا اور واپس مڑی تو اچھل پڑی سامنے ویسا ہی کونہ موجود تھا جو اس کے پیچھے تھا اسے ایسا لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹے اگائیں ہوں اس نے دوسری غلطی یہ کر دی کہ کونے کا پانی پی لیا اور آہستہ آہستہ واپس جانے لگی تھوڑا آگے گئی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے اس نے یک دم مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا وہ بھاگنے لگی سونم کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے وہ بھاگتے بھاگتے گھر آئی کمرے میں گھس گئی تین دن بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ورنہ دو دن تک سخت بخار میں وہ جلتی رہی تھی اور تین دن بعد اس کی یہ اچھا بھی پوری ہو گئی تھی موہد کو بہت سارے پیسے ملے تھے کہاں سے یہ کوئی نہیں سوچنا چاہتا تھا تاہم سونم کی دیورانی نرملا کا شک یقین میں بدل گیا تھا وہ جان گئی تھی کہ کوئی بہت بڑی مسئیبت آئے گی مگر موہد بہت خوش تھا اس نے ان پیسوں سے گھر خریدا اور وہ سب وہیں شفٹ ہو گئے اور پھر یہ دیکھ کر سونم مزید خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ان کا نیا گھر پرانے کومے کے نزدیک تھا ایک رات سونم پانی پینے کچن میں آئی تو وہاں موہد بھی موجود تھا وہ حیران ہوئی آپ یہاں اس نے سوال کیا مگر وہ خاموش رہا آپ اتنی رات کو یہاں کیوں ہیں ہمارے سوال کا جواب دیں مگر وہ اسی طرح خاموش اس کی طرف پشت کیے کھڑا رہا سونم نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر موڑا تو اس کی چیخیں نکل گئیں وہ موہد نہیں تھا بلکہ وہ تو کوئی عورت تھی اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی کہ سونم کی جان نکلنے والی ہو گئی بچاؤ وہ دیوانہ وار سب کو پکارنے لگی جب تک موہد نرملا اور اس کا شوہر نیچے آئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی وہ رات کا نا جانے کون سا پہر تھا جب سونم کونے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی رات کے اس پہر وہ وہاں کیا کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی ایک دم کونے سے دھوا نکلا اور اس کا سارا موں کالا ہو گیا پھر کونے میں آگ لگ گئی اور اس کے کپڑے جل گئے یک دم وہ خواب سے بیدار ہوئی اور موہد بھی اٹھ بیٹھا موہد جی میں نے دیکھا کہ میں پرانے کونے کے پاس تھی سونم پلیز ریلیکس کرو کچھ نہیں ہوا یہ صرف سپنا تھا موہد نے اسے سمجھایا نہیں نہیں یہ دیکھیں میرا موں ابھی بھی کالا ہے اور میرے کپڑے بھی وہ کچھ بتا رہی تھی کہ یک دم کمرے میں بہت سا پانی آ گیا پانی چھت سے ایسے ٹپک رہا تھا جیسے کسی نے فوارہ کھول دیا ہو اور وہ جانتی تھی کہ وہ پانی کونے کا ہے دیکھا دیکھا موہد جی یہ پانی اسی پرانے کونے کا ہے سونم بہت زیادہ خوفزدہ تھی کون سا پانی یہاں تو کچھ بھی نہیں مگر جب موہد نے کہا تو وہ ساکت ہو گئی یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سوچتی رہی اور اب تو وہ مزید خوفزدہ اور سہمی ہوئی رہنے لگی تھی وہ جو کام بھی کرتی اس میں کچھ ایسا ضرور ہوتا جو اسے مزید ڈرا کر رکھتے تھا کونہ اس وقت ویران سا پڑا تھا اور اس کے پاس پڑی رسی آہستہ سے ہیلی اور آگے بڑھنے لگی رسی سام کی طرح بل کھاتی سونم کے گھر کی طرف جا رہی تھی دروازے کے سامنے جا کر رسی آہستہ سے آگے بڑھی اور اس کا سرہ دروازے کو لگتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا رسی اسی طرح آگے بڑھتی سڑھیاں چڑھنے لگی این اسی وقت نرملا نے کمرے سے وہاہر قدم رکھا تھا اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر پیلی پڑ گئی ڈر کے مارے وہ کامنے لگی تھوڑا آگے جا کر چھپ کے وہ رسی کو دیکھنے لگی رسی موہد اور سونم کے کمرے میں گھس گئی تھی نرملا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھوڑی دیر میں رسی اسی طرح واپس باہر نکلی اور اس کے پیچھے نیند میں سوئے ہوئے موہد اور سونم بھی گھسیٹے جا رہے تھے سیڑھیاں اترتے ہوئے دونوں کی آنکھ کھل گئی سونم کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا جب وہ سمجھی تب تک دیر ہو چکی تھی موہد بھی ڈرہ ہوا تھا سونم چیخ نے چلانے لگی خود کو آزاد کروانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی اسی وقت نرملا آگے بھڑ رہی تھی وہ اپنی جٹھانی کی مدد کرنا چاہتی تھی کہ ایک دیوار سے دو ہاتھ نکلے اور نرملا کو گردن سے دبوچ لیا نرملا سن ہو گئی اس کی آنکھیں ابل پڑیں زبان باہر تک آ گئی موہد اور سونم جا جکے تھے مگر اب نرملا اور موہن بھی مصیبت میں تھے موہن کا سوچتے ہی نرملا میں پتہ نہیں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے پورا زور لگا کر خود کو ان ہاتھوں سے چھڑایا اور گرتی پڑتی گھر میں رکھی مورتی کے پاس آگری بڑھتے ہاتھ کچھ دور ٹھہر گئے نرملا نے وہ مورتی ہاتھ میں اٹھائی اور زیرے لب کچھ پڑتی سے باہر نکل آئی اب اس کا رخ پرانے گوئے کی طرف تھا اس نے کئی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ سوچتے ہی خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی ایک جگہ پر وہ ٹھوکر کھا کر گری مورتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اندھیرے میں اسے نظر نہ آیا کہ مورتی کہاں پڑی ہے اس نے اپنے شوہر موہن کا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف بھاگنے لگی کہ کسی مندر میں گھینٹی کی آواز سنائی دی وہ پرانا مندر تھا جس کے پیچھے وہ پرانا کون تھا نرملا بھاگ کر مندر کی سیڑھیاں چڑ گئی سونم اور موہت پرانے کون کے اوپر ساکت کھڑے اندر پانی کو تک رہے تھے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ گہری نیند میں جاگے کھڑے ہیں مگر ان کا دماغ سن تھا این اسی لمحے کون سے ایک خوفناک آواز آئی آگے تم دونوں بہت اچھے میں نے تم لوگوں کے لیے اتنا کیا ہے اور تم میرے لیے کچھ نہیں کرو گے آجاؤ میرے پاس آجاؤ یہ آواز سنتے ہی موہت ایک دم جیسے نیند سے جاگا اس نے سونم کا ہاتھ پکڑا اور واپس بھاگنے لگا پیچھے سے زور زور سے ہسنے کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی جاؤ گے کہاں اس کے ہسنے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ موہت کی رگوں میں خون جمنے لگا وہ کتنی ہی دیر بھاگتا رہا مگر وہ آواز اسے آتی ہی رہی جب اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اب بھی کونے کے قریب ہی کھڑا تھا وہ جتنا بھی دور بھاگتا واپس پرانے کونے کے پاس آ جاتا اچانک سونم نے ہاتھ چھڑایا موہت جی مجھے جانا ہوگا انجانے میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ یہاں سے بھاگ جائیں سونم نے روتے ہوئے کہا اور کونے کے پاس پہنچ گئی موہت اسے پکارتا رہا مگر اس نے کونے میں چھلانگ لگا دی نرملا نے مندر میں دیکھا کہ وہاں شیلہ کاکی موجود تھی وہ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اس نے ان کے پاس جا کر سب کچھ انہیں بتا دیا وہ کچھ پریشان سی ہو گئی بیٹی جب تمہیں معلوم تھا تو تم نے سونم کو روکا کیوں نہیں ہم نے روکا تھا مگر ہماری مدد کرو نرملا رونے لگی ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے سونم نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کرتی ہے وہ کون کوئی عام کون نہیں ہے وہاں پر شیطانی طاقتوں کا سایہ ہے آج سے تین سو سال پہلے وہاں رات کے اندھیرے میں ایک عورت بیٹھ کر کالی شکتیاں پرابت کرتی تھی آس پاس کے لوگ اپنی اچھا لے کر اس کے پاس آتے تھے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے مگر سب کی اچھا پوری ہو جاتی پہلی اچھا پوری ہونے پر وہ کچھ نہیں لیتی تھی مگر دوسری بار اگر کوئی شخص اپنی اچھا لے کر آتا تو اس کے پورا ہوتے ہی وہ شخص سے اس کا سب کچھ چھیل لیتی تھی ہر بار ایسا ہونے لگا تو آس پاس کے لوگوں کو بھی شک ہوا کہ یہی سب کچھ کرتی ہے پھر ایک دن وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی سب لوگ سمجھے کہ وہ مر گئی ہے مگر وہ مر کر بھی زندہ ہے اور اب بھی ایسا ہی کرتی ہے دوسری اچھا پوری ہونے پر سب کچھ چھیل لیتی ہے وہ موہد اور سونم کو مار ڈالے گی دیوی چپ ہو گئی تو نرملا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اگلے دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ وہاں آ پہنچے سونم کے بعد موہد بھی کونے میں چلا گیا تھا دیوی نے سب کو ایک دائرے میں بٹھایا اور خود آگ چلا کر بیٹ گئی انہوں نے آگ میں کچھ پھینکا تو کونے میں سے ایک دردناک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی مگر دیوی پور سکون بیٹھی رہی اس کے بعد وہ دھاڑی تم مجھے کیا ختم کرو گی کبھی نہیں میں بھی دیکھتی ہوں تم کیا کر سکتی ہو شیلہ کاکی پریشان ہو گئی اس نے آخری بار کچھ پڑا اور کونے سے سونم اور موہد اچھل کر باہر گر گئے موہد تو باہر گر گیا مگر سونم دوبارہ اندر چلی گئی یکتم تیز ہواے چلی اور وہ شیطانی طاقت باہر آ گئی اس سے پہلے کہ وہ دیوی کو ختم کرتی اس نے لال مرچے ہاتھ میں لیں اور پڑھ کر اس کی طرف پھینکی وہ چیختی ہوئی دور جا گری مگر پھر اٹھ کر اس کی طرف آنے لگی ادھر موہد گھر کی ہر چیز کو آگ لگا رہا تھا اور باقی پیسے لے کر وہیں آ گیا اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی ابھی باقی بہت بچے تھے دیوی نے ماچے سے تیلی نکالی اور آگ جلا کر پیسوں پر پھینک دی جیسے جیسے گھر کا سارا سامان اور پیسے جل رہے تھے ویسے ہی وہ کنواں اور شیطانی طاقت کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا وہ ایک پتصورت عورت کی شکل میں تھی وہ زور زور سے چلانے لگی دیوی کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی اور کچھ پڑتی رہی جب سب کچھ جل گیا انہوں نے آنکھیں کھول دیں وہ خوفناک عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی کنواں بھی جل چکا تھا سونم اچھل کر باہر آگیری سب اس کی طرف دوڑے دیوی نے دونوں کو دیکھا اور کہا موہد تو ٹھیک ہے چونکہ سونم نے ہی کنوے پر آ کر اچھا مانگی تھی اسی لیے اس بری طاقت نے اسے ختم کر دیا ہے یہ سنتے ہی نرملا دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی سونم نے اپنی ہی پہلی خواہش کے پورا ہونے کے بعد دوسری خواہش کر کے اپنی بلی دے دی تھی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں